آگلہ سوال ہے لوگ بیٹیوں کو عید اور شبرات دے رہتے ہیں لیکن جہداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں جارب تائیں اس لیے نہیں دیتے کہ یہ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے انڈیا پاکستان کے لوگ اسلام نے ان کو قبول کر لیا بھائی اسلام کی مربانی ہے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا صحیح طریقے سے یہ اپنی مرضی والا اسلام قبول کرتے ہیں چونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہے عورتوں کو انہوں نے پاؤں کی جوتی بنا گے رکھا حالانکہ ہندو تو اس لیول پہ نہیں کرتے تھے جو مشرقین عرب کرتے تھے عورتوں کے ساتھ نبی الاسلام نے وہاں پہ بھی دعوت بلند کی اور دیکھیں صحاب اکرام نے کس طریقے سے پھر سن نسائی میدیس ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے چھوٹی بات ہے صحیح مصنی میدیس ہے جس نے دو بچیوں کی پرورش کی اور حتیٰ کہ ان کی شادی کی صحیح طریقے سے وہ جنت میں جائے گا ان کی سبب سے اتنی فضیلتیں آئی ہیں لیکن یہ عورتوں کو حق نہیں دیتے اسی طریقے سے پھر ہماری عورتیں جو ہیں وہ پھر غیر مسلموں کی ساشوں کے ہتے چڑھ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں عورتوں کو حقوق دیں تو کسی حد تک صحیح کہہ رہی ہیں حقوق تو کوئی نہیں مل رہی ہیں اور ایسی بدماشی کرتے ہیں بڑے بھائی وہ کہتے ہیں بہنوں نے بخش دی ہے اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہن کو کہیں گے یہ ہے بہن صاحب آپ کے دس لاکھ روپے والد صاحب کی طرف سے یہ آپ رکھیں جب وہ پکڑ لیں پھر اس کو کہ آپ یہ مجھے دے دیں میں تکناہ کیڑی پینٹوں نے دیں دیئے اوہ انگور کھٹے ہیں اور بہنوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے دینا کوئی نہیں تیامی بھگاڑ بھی لیئے دینا تو بھائیوں نے کوئی نہیں ہے تو بھگاڑ بھی لیں اس لیے وہ ماف کر دیتی ہے آپ ان کے ہاتھ میں دیں میں دیکھتا ہوں کون سی بہن ماف کر دی ہے وہ بچاریوں کو ملنے ہی نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں بھائیوں سے ملنے جاتی ہیں تو یہ حرام ہے اسلام نے تو حکم دیا یہ ایدیش 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 لیے دیتے ہیں میرے لگے شاید کہہ دیں کہ کیمل دن بکشوال لیں گے میرے ایک دوست مجھے بتانے لگے کہتے ہیں کہ میرے سسر نے لاکھوں کی جداد اپنے دو بیٹوں کے نام کر دی ہے اور ان کی پانچ بیٹی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں دیا اب مر جائیں گے تو براست تقسیم ہی نہیں ہوتی وہ بیٹوں کے نام ہے تو کہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے نے ان کو قائل کیا کہ ابا جی تیان جیڑی ہیں انہیں بڑے نرم دل انہیں کیمل دن تو انہوں ماف کر دیں گے تو اسی ساڑھے نہ آن لاؤ دو کوئی نہیں ماف کرن گے ابا جی کیا مسئلہ دن تو لوگ کہیں گے مجھ سے میرے بیوی بچے ماں باپ لے لو مجھے چھوڑ دو یہ لاکھ پتہ جائے گا تو انہوں یہ ظلم کر رہے ہیں اور بلکل بچیوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے اور یہ کہنا جی ہم نے جیز دے دیا تھا اب براست تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے جیز تو گفت ہے آپ اپنی مرضی سے دینا چاہتے ہیں ضرور دیں بیٹوں کو بھی اگر گاڑی نہیں لکلوا گے دی ہے تو بیٹی کو کچھ زیور پینا دی ہے اس میں کیا عرج ہے گفت ہے جیز مانگنا غلط ہے کہ وہ لڑکے والے مانگیں اپنی مرضی تو کوئی دیتا ہے ضرور دیں باقی یہ جو جیز لانت اسے دوبار سے ضرور ہے کہ آپ کسی سے ڈیمانڈ کریں زیادتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے یہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ برابر کا حصہ اپنی زندگی میں دینا چاہیے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیل اسلام کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو ایک غلام حبا کیا آپ فرمایا باقی بیٹوں کو بھی کیا ہے کہا نہیں فرمایا اس سے بھی واپس لے کیا تو مجھے گناہ پر گواہ کرنا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تجھ سے ایک جیسا سلوک کریں یا رسول اللہ چاہتا ہوں تو فرمایا تم بھی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو زندگی میں گفت میں عورت اور مرد کا آدھا والا فرق بھی نہیں ہے گفت برابر ہوتا ہے وراست میں عورت کو عادی ملتی ہے ظاہرہ اس کو اپنے خاون سے بھی بعد میں مل جانی ہے وراست میں مسئلہ ٹونٹی ٹو میرا دیکھ لیں وراست کیا ہوتی ہے ہبا کیا ہوتا ہے اور وسیعت کیا ہوتی ہے یہ تین لادہ سے ٹنٹس ہیں وراست جو مرنے کے بعد آپ کے مال میں سے تقسیم ہونی ہے ہبا جو آپ اپنی زندگی میں گفت کرتے ہیں وہ بھی ایک تہائی مال سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں اور وسیعت یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلان کو ملے لیکن وہ فلان جو ہے نا آپ کا وارث نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے فتح مکہ کے موقع پہ نبیل اسلام نے فرمایا اللہ نے وارثوں کا حق قرآن میں رکھ دیا ہے لہٰذا آپ کوئی شخص اپنے وارث کیلئے بسیت نہ کریں کہ میرے مرنے کے فلان کو ملے اس کو اترہ ہی ملنا ہے جتنا اللہ نے قرآن میں سورت النساء میں رکھا ہے مسئلہ ٹونٹی ٹو میرا دیکھ لیں میں نے ساری آیات سورت النساء کیوں پڑھائیں